السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم خواتین اسلام کیا عورتوں کو اپنے سر کے بال کٹوانا جائز ہے؟ بعض دفعہ ہماری بہت ساری بہنیں بوئی کٹ بال کرواتی ہیں یا فیشن کے طور پر کچھ بالوں کو رکھواتی ہے کچھ کٹواتی ہے کیا اس طریقے سے بال کٹوانا یا سامنے کے کچھ بال چھوڑ دینا یا اس طریقے سے بالوں کو یا تو بہت چھوٹے کر دینا کیا اس طریقے سے کرنا ان کا عمل جائز اور دروس دیا نہیں آئیات اسی کو سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں قبل اس کے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے چینل سبسکرائب کر دے بلائکن ضرور پریس کر دے تو ناظرین محترم وہ ہماری بہنیں جو بال کٹواتی ہیں بعض ایسی بھی ہیں کہ اپنے بچوں کی بھی بال کٹواتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بچوں کے بال اب بچے تو ہے اور وہ بچے چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ دس سال بارہ سال کی عمر کے حتیٰ کی چودہ پندرہ سال کی بچیاں تک ہوتی ہے ماں باپ ان کے بھی بال کٹواتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھ لیجئے کہ عورتوں کو بال کٹوانا مردوں کی مشابیت والے چھوٹے کروا دینا یا بال کٹوانا یاد رکھی یہ جائز نہیں ہے اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے جو مردوں کی مشابیت کرتی ہے اب اگر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کی کٹواتی ہے بال تو یاد رکھ لیجئے گنہگار وہ خود ہوں گی اس لیے کہ وہ یہ سارا کے سارا کام خود کر رہی ہے تو اس لیے بچوں کے بھی بال نہ کٹوائے جائے ہاں بہت چھوٹے بچے دو چار پانچ سال کے بچے ہوتے بہت چھوٹے بچے ہوتے خیر مگر بڑے بڑے جو لڑکیاں ہو جاتی ہیں ان کے بال کون سمحالے گا ان کے بال کون بنائے گا وہ خود سمحال نہیں سکتی نہ جانے کس 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 میں کے بہانے ہوتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے یہ اس طریقے کے معاملات کے مردوں کی مشابیت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے اسی طریقے سے وہ عورتیں جو سامنے کی طرف جو کچھ بال ایسے لٹکتے ہو اس کو کٹوا کر اس طریقے سے لٹکتا ہوا رہنے دیتی ہے جس کو عام طور پر لٹ کہتے ہیں اس طریقے سے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اب وہ لٹ کرے گی اب وہ بار بار جو ہے چہرے پر آئے گا اور جس سے دوسروں کی نظریں اس پر پڑے گی اس کے بالوں پر پڑے گی یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے ہاں ایسے بال چوٹی کے کہ جس کی وجہ سے چوٹی بڑھتی نہیں بال کا گروتھ کم ہو گیا ہے بال بڑھنے نہیں پاتے یا دو مو والے بال جسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بال آگے کو بڑھتے نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے اتنے حصے کے بال یعنی چوٹی کے بال اگر وہ تھوڑے سے کاٹ لیتی ہے تو جس کی وجہ سے بال جو ہے وہ بڑھنے لگ جائیں گے یا دو مو والے بال جس کو کہتے ہیں کہ جو دو مو والے بال اگر کاٹ دے گی تو اس سے گروتھ اس کی بڑھ جائے گی تو خیر اتنی کاٹنے کی اس کے لیے اجازت ہے مگر یاد رکھیں کہ وہ جب کاٹنا ہو تو وہ خود یا تو بال کاٹے یا تو کسی خاتون سے کسی عورت سے اتنے بال کو کٹوائے کسی غیر جگہ پر جا کر جیسے فیلون وغیرہ میں یا پالر وغیرہ میں جا کر اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں یاد رکھیں اس سے بھی اجتناب کیا جائے اس لیے کہ جس طریقے سے ان کے سر پر بال ہے اس کا دیکھنا کی بھی غیر محرم پر جائز نہیں ہے اسی طریقے سے بال کٹوانے کے بعد بھی اس پر نظر پڑ جائے غیر محرم کی یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے اس کا احتیاط رکھے وہ خود کاٹیں یا کسی عورت سے کٹوائے حضور صدرال شریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جس عزو کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے اگر وہ بدن سے جدا ہو جائے تب بھی اس کی طرف نظر کرنا ناجائز ہی رہے گا جیسے بال ہے اس پر نظر کرنا کسی غیر محرم کا یہ ناجائز ہیں تو اب وہ بال اگر عزو سے جدا ہو گیا وہ کٹ گیا الگ ہو گیا تب بھی اس کی طرف نظر کرنا ناجائز ہی رہے گا تو اس لئے اگر وہ کنگی بھی کرتی ہے تو احتیاط کرے کہ وہ بالوں کو نکال کر یا وہ جو تھوڑے مڑے بال جو کٹوا دیے ہیں اسے کسی ایسی جگہ پر دفن کر دے یا پانی میں بہا دے تاکہ اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے مگر خدارہ فیشن کے طور پر چھوٹے بال کرنا بال کٹ کروانا لٹ رکھوانا یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے تو اس لئے خود بھی احتیاط کریں اپنے بچوں کو بھی ان کے بھی بال نہ کٹوائیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ